بسم اللہ الرحمن الرحیم سنیت ہاتھ کنسل کو ملیں گی مقصود نشستیں یا پی ٹی ای کو ملیں گی یا دونوں کی نہیں ملیں گی اور یا پھر یہ سیٹیں جو ہیں یہ خالی رہیں گی یا جو اضافی سیٹیں ہیں جن کا یہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ باقی جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گی وہ نوٹیفکیشن جی موطل ہے وہ بحال ہو جائے گا یہ سارا معاملہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور منیب اکتر صاحب وہ ہی کوشش کر رہے ہیں ری رائٹ کرنے کی آئین کو وہ کیسے یہ بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے دو موضوع اور ہیں ایک تو یہ کہ جناب سابق صدر عارف علوی صاحب ہمت ہار کے ہیں وہ کہتے ہیں میں ہمت ہار کے ہوں لیکن شریمندہ نہیں ہے جب کیوں نہیں شریمندہ ہونا چاہیے یہ کیوں شریمندہ ہونا چاہیے اور پھر عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے ایک خبر آئی ہے گردش کر رہی ہے ایک کلپ جو ہے وہ بہروز سبز باری جس کو اداکار ہیں اور جن کو کبچہ کہتے ہیں تو اس میں وہ عمران خان کی بقالت کر رہے ہیں مکل صفائی کے طور پہ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب دیکھئے کہہ دینے مرہ آر سو چار بھی دے گا وہ سچا آدمی ہے چوبی سال سے میرا تعلق ہے اس کے ساتھ اور اس میں الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ کئین پیتا ہے وہ کہتا ہے وہ کئین نہیں پیتا میں نے کئی مرتبہ اس کے ساتھ بیٹھ کے شراب پیئی ہے اور ایک پیک سے زیادہ وہ شراب بھی نہیں پیتا یہ سنیئے ذرا کیا کہتے ہیں پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کئین لیتا ہے ان کے ساتھ کئی دفعہ شراب پیئے ہیں ایک ڈرنگ سے زیادہ کبھی نہیں پی خاصا ہم نے بیروز سبز باری صاحب بڑی محصومیت کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان کئین نہیں لیتا وہ شراب پیتا ہے اور ایک پیک پیتا ہے ان کے خیال میں شراب پینا جو ہے یہ کوئی جرم نہیں ہے کوکین پینا جرم ہے اور شراب حرام نہیں ہے کوکین جو ہے وہ حرام ہے عجیب ملتے ہیں کہ ان کی تمام لوگ جو ہیں یہ پہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انہوں نے اپنے اوپر حلال کی ہوئی ہیں یہ بیروز سبز باری صاحب وہی ہیں جو نو مئی کو یہ ویڈیو پیغام جو ہے وہ دے رہے تھے مختلف کالنے ان کے سامنے آئی تھی ورس ایپ میسجز کر رہے تھے اور بتا رہے تھے لوگوں کو وائی میسجز کہ جناب یہ کو ہو گیا ہے اور جو آسم نیر صاحب ہیں ان کو ملک میں واپس نہیں آنے دیا جا رہا ہے فوج نے قبضہ کر لیا اس طرح کی باتیں شاتینوں نے کی تھی تو اب یہ عمران خان پہلی بات تو یہ ہے کہ جرم ہے شراب پینا اسلامی طور پہ بھی حرام ہے اور اس میں کوڑوں کی سزا ہے بہرحال یہ ایک الگ بات ہے کہ جناب کوڑوں کی سزا رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی بات میں مقرر کی گئی اور حضرت عمر کے مشروع پہ کہ جناب اس میں جو قذف میں جو سزا ہے وہی کیونکہ شراب پی کے بندہ آلف آل بکتا ہے اور پاک دامن عورتوں پر اسی طرح کے الزام لگاتا ہے جس کی سزا جو ہے وہ قذف میں جو مقرر ہے کوڑے وہ کہتے کوڑے لگائیں اسی طرح اس میں بھی کوڑے لگائیں لیکن جو ہمارا قانون ہے تاظیری قانون اس کے تحت بھی یہ جرم ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کباچہ صاحب ہیں بیروز سبزواری صاحب انہوں نے تو جناب اقبال جرم کر لی ہے کہ میں نے کئی مرتبہ چوبی سال کا ساتھ ہے کئی مرتبہ عمران خان کے ساتھ بیٹھ کے پی ہے اور عمران خان کے خلاف اگر کاروائی کرنی ہے حکومت نے اس ویڈیو کی بنیاد پر تو پھر اس کے لیے مزید شہاتیں درکار ہوں گی اگر تو عمران خان جو ہیں وہ اقبال جرم کر لیتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن یہ جو کباچہ صاحب ہیں ان کو ضرور اس اقبالی بیان کی بنیاد پر صاحب ملنے کی ہے لیکن یہاں مسئلہ بتا کیا ہے جو کہتے ہیں کل یہ کلٹ بن چکا ہوگا ہے جو پیٹی ہے نا جو اس کے برکر ہیں اندے مکلدین ہیں وہ چھوٹی بوٹی باتوں سے ایسی باتوں سے شراب وہ ایک صاحب سے میری بات ہوئی پیٹے اس نے مجھے کہا کہ جناب تُو نے کبھی نہیں پی میں کہتے ہیں کبھی نہیں پی اس نے کہا جناب ایک مرتبہ بھی نہیں میں کہ ایک مرتبہ بھی نہیں اس نے کہا یار اس نے پی لیے تو کیا ہو گیا یہ کیا ہے یہ شراب ہی نے اپنے گھر میں بیٹھ کے وہ بندہ پیتا ہے سرک میں نہیں نکلتا ڈرائیو نہیں کرتا تو یہ ان یورپ والی باتیں ہیں وہی باتیں یہاں انہوں نے یہ جناب ان کے خیال میں یہ کوئی جرم نہیں ہے جو ظلفکار علی بوٹو صاحب تھے نی جب ان کے خراب تحریک چلی تھی اور جب الیکشن ہوا تو انہوں نے ایک جلسے میں یہ کہہ دیا خبر شپی تھی اب کہا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا لیکن ان سے یہ بات منصوب تھی کہ جناب میں پیتا ہوں تھوڑی سی پیتا ہوں جب تھک جاتا ہوں کسی کا خون تو نہیں پیتا یہ بات ان کے گلے پڑ گی تھی اس کی بنیاد پہ پوری کمپین کھڑی کرتی تھی انہوں نے پھر وہ نظام تحریک نظام مستوائی مدل گئی تھی وہ تحریک اور یہ لوگ جو ہیں ان کے خیال میں جو کہ بات ہی نہیں ایسی ایسی آڈیو سامنے آ چکی ہوئی ہیں جس میں یہ اس سطح کی فوش گفتیو کر رہے ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں ساری چیزیں جو بھی پد کرتا رہی ہیں اور یہ بغیرہ جو بھی آپ نے بھی سنی ہے وہ لیک ہو چکی ہوئی ہیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ان لوگوں کو اور جو میں نے بھٹو صاحب کے بات کی بھٹو صاحب خود مجبور ہو گئے تھے کہ جو امتنائی شراب کا قانون ہے نا یہ بہت سا لوگوں خیال ہے کہ شاید یہ زیالہ کے دور میں آیا تھا نہیں یہ زلفکار علی بھٹو صاحب کے دور میں آیا تھا شراب کی ممانت کا جو قانون بنا ہے نا وہ زلفکار علی بھٹو صاحب کے دور میں بنا تھا لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان صاحب جنا کلٹ ہے کہ اندے مکلدین کا پیٹیا یہ ایک فرقہ ہے اسی طرح کا معاملہ ٹرم صاحب جائے وہ بھی اسی طرح کا معاملہ کیا ہوتے لیکن وہاں انہوں نے جو انہوں نے کیپٹل ہل پہ جب انہوں نے حاملہ شاملہ کیا سارے لوگ پکڑ کے انہوں نے اندر کر رہی تھے اور پھر اب انہوں نے بھی جو ہے وہ مجرم قرار دے دیا جیوری نے وہ جو خاتون نہیں تھی فوش فلوم والی ان کے ساتھ ان کے مراسم تھے ان کا موں بند کروانے کے لیے نے انہوں نے ان کو پیسہ بھوسا دیا تھا لیکن حساب کتاب میں ان کو پتری کیا شو کر دیا جو گڑ بڑ کی انہوں نے اپنے حساب میں ٹیکس ٹکس بچانے کے چکروں میں جگہ کو جو بھی ہے انہوں نے انہوں نے گڑ بڑ کی ہوئی تھی تو اس پر انہیں سزا ہو سکتی ہے کہتے ہیں چار سال تک انہیں سزا ہو سکتی ہے اور پھر ہمارے ہمسائے میں بھارت میں مودی صاحب نے انہوں نے بھی ایسی اندر مقلدین پیدا کروئے تھے مسلمانوں کے خلاف اکلیتوں کے خلاف گھوز بیٹھئے اور پھر جناب ہندو توا ہندویزم کی باتیں سارا کچھ ہندو راج اس طرح کچھ باتیں وہ کرتے رہے ہیں تو اس سے وہ چار سو پار یعنی کہ اب دو تہائی اکسریت لے جائے گے چار سو زیادہ نشستیں لیکن وہاں ہوا کیا ان کا خواب ٹوٹ گیا یودیاں میں بابری مسجد والا جو ہے وہاں ہار گئے جو انہوں نے جس کی بنیاد پر سیاست شروع کی تھی اور یہ مودی صاحب جو ہے بہرال انہوں نے یہ تقریر کی ہے اس میں انہوں نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا اس میں انہوں نے اپنی جو خدمات ہیں وہ گنوائی ہیں مستقل کی پلیننگ دی ہے لیکن جو دو تہائی والا خواب تھا نا وہ چکنچور ہو گیا ہے اور جو کانگریس اور اس کے دہادی ہیں جو رہول گاندی صاحب نے خطاب کیا ہے تو وہ تمہارے خوش تھے کیونکہ اب ہم آئین بچانا چاہتے اور جو جانب بھارتی آئین اس میں جو بنیادی نانچہ عدالتوں نے ڈیکلیئر کیا ہو گیا جو مختلف نکات ہیں اس میں ایک نکتہ یہ ہے سیکلوریزم یعنی کہ آئین میں پارلیمنٹ ترمیم ہی نہیں کر سکتی سیکلوریزم کو ختم ہی نہیں کیا جا سکتا یہ ان کی پارلیمنٹ جو نہیں ختم کر سکتی لیکن ایک طریقہ انہوں نے بتایا ہے ان کی عدالتوں نے کہ جناب اگر کوئی بنیادی نانچے میں ترمیم کرنا چاہتی ہے جماعت تو وہ یہ ہے کہ وہ جناب اپنے انتخابی منشور میں یہ چیز شامل کریں کہ جناب یہ ترمیم میں نے کرنی آکے اور موڈی صاحب جو تقریریں کرتے رہے ہیں اس سے تو مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ آئین میں ترمیم کر کے سیکلوریزم والا حصہ ہی نکال دیں گے ہندو سٹیٹ بنانے جا رہے تھے اور پھر بہرحال انہوں نے کشمیر والا بھی ذکر کیا کشمیر کی ایک سوسی صحت ہم نے ختم کر دیتی اب بھی جو تقریر کیا ہم نے جو مستقل کا لہائی عمل دیا ہے اس حوالے سے وہ ان کا جو ایک بت کھڑا ہو گیا تھا مذہب کی بنیادتیں وہ ٹوٹ گیا ہے اور اسی طرح جو ہٹلر صاحب تھے اس کے بعد اب بھی جو نازیزم کی آپ وہاں بات ہی نہیں کر سکتے جرمنی میں پابندی ہے جرم ہے اب یہ ایک صاحب نے کلپ بیجھ جاتا جس نے بتایا گیا کہ دنیا میں جیسے اس طرح کے جو واقعہ جیسے عمران خان ہے اسی طرح اور بھی جو قلب پیدا ہو گئے اور وہاں جو ہے جو ارزوان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو انہوں نے فتح اللہ گولن اور پھر دیگر جو لوگ تھے جو آرمی کے لوگ تھے سیکڑوں لوگ جو ہیں بلکہ لاکھوں لوگ جو ہیں انہوں نے گرفتار کر لیے ملازمتوں سے فارق کر دیے سزائیں ہو گئیں اور پاکستان میں جو پاک ترک سکول تھے انہوں میں جو ترک ٹیٹیر بڑھاتے تھے یہ سارے فتح اللہ گولن کی ساری چین تھی تو وہ سب کو انہوں نے واپس میں لوایا تھا پاکستانی حکومت کے ذریعے اور پھر وہاں انہیں سزائیں ہوئی تھی تو وہ کہتے ہیں جنہیں بس طرح ان کے ساتھ نمکہ جانا چاہیے لیکن یہاں تو بھائی صورتی یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں ان کی سرپرست بنی ہوئی ہیں اور کل تک وہ جو بنگلہ دیش کے حوالے سے مشریف پاکستان کے حوالے سے شیخ مجیب اور یعیہ خان اور مجودہ آرمی چیف کی جو تصویریں لگا کے انہوں نے ڈاکومنٹری ایک ڈالی ہوئی تھی کہ جناب یہ بندہ خود کو ریاست سمجھتے آسا منیر اور یہ وہی سوچ ہے جو انہوں سے قطر میں ملک توڑنے والی سوچ تھی وہ چیزیں وہ کل تک کچھ اور کہہ رہے تھے اور جب ایف ای ای نے تحقیقات شروع کی پہلے تھے مران خام ہو کر جائیں اب یہ اسلام آدھائی کون میں چلے گئے ہیں روح حسن صاحب جو ان کے سیکٹرین ہیں اور گوھر خان جو ان کے چیر میں نے تو وہ جناب ہم تو یہ یکجہ ہونے کا درس دے رہے ہیں کون کو اور جو ہے نیشنل ڈائیلاگ کی ترغیب دے رہے ہیں کس سے نیشنل ڈائیلاگ کرنا آپ نے آپ کا جو بانی چیر میں نے سابق ودیری ایزم جیل میں بیٹھ ہوئے عمران خان وہ تک کہتا میں نے ڈائیلاگ نہیں ان لوگوں سے کرنے میں نے ڈائیلاگ کرنے فوج سے ان کی حصیت نہیں اور وہ سائیفر سویفر والا جتنا بھی معاملہ آتا اس نے جو بھی کرنا تھا کھیل کھول کے کر دیا اور اب وہ پہلے بھی میں نے ارض کیا تھا وہ مہندی احسن جو ایک صافی ہے ان کے ساتھ جنہوں نے تحریری طور پر انٹرو دیا ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں جناب میرا تو کوئی انہوں نے پوچھا ہوا ہے کون ہے یار کس کی وجہ سے آپ اس صورتحال کو پہنچے ہیں کہ فوج ہے امریکہ ہے کون ہے کون نہیں تو انہوں نے کہا نہیں وہ باجواہ ایک ہی بندہ اس میں سارا ڈالا ہوگا یہ کس طرف کو لے کے جا رہے ہیں اور قوم کو انہوں نے پاغل منایا ہوگا اور دوسرا عارف علوی صاحب جو ہمارے سابق صدر ہیں وہ خود کو بھی بڑا پاک صاحب کہتے ہیں اور عبران خان کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں جناب اس جیسا اماندر بندہ میں نے دیکھا ہی نہیں کہیں پہ تو وہ انہوں نے لاہور میں یہ بات کی ہے انہوں نے کہا جناب یہ جناب الیٹ کلاس یہ احساب کے خلاف ہے وہ کہتے ہیں جناب پاکستان میں احساب ممکنی نہیں ان لوگوں کی وجہ سے اور وہ کہتے ہیں میں تو ہمت ہار گیا ہوں یہ بات تو انہیں نمو بھارکے کر دیں لیکن اپنے گھرمان میں نہیں جانکے اپنی جماعت کی اور اپنی جماعت کے چیرمن کی کرتوتیں نہیں دیکھیں یہ معلم جببہ والا جو ایشو آیا تھا وہ کب کی بات ہے اس وقت آپ صدر تھے نا تو آپ نے کیا کیا تھا اپنی پارٹی کو آپ نے کہا اور وہ جو پیسے دینے سینٹ کے الیکشنوں میں جو پیسے پیسے دینے کی بات آئی تھی آپ ہی کے لوگوں کی ویڈیو سامنے آئی تھی نا تو آپ نے عمران خان کو کہا تیرہ آپ ان کے خلاف کاروائی کریں کوئی فوجداری کاروائی کریں صرف بیان دینے سے تو کچھ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوا تھا کچھ بھی نہیں ہوا اور جو میٹرو پس والا پشاورا میں انہوں نے شروع کی تھی اس میں جو گپلے ہو گئے جو ایک بلیک رسٹ تھی پنجاب میں فرم کتنے سکینل حتیٰ کہ یہ بات بھی جو ہے یہ سکینل کی شکل میں سامنے آ چکی ہوئی ہے کہ جو کرونا کے دران پیسے 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 آئی تھی نا باہر سے ہمدان وہ تو بہت ساری کیزیں جو ہیں وہ مسئلت کے تیت وسیطر قومی مفاد میں چپ کر جاتے ہیں لوگ حکومتیں بھی چپ کر جاتی ہیں کہ اس میں بھی ان کے پلے شپلے انہوں نے کیے ہوئے تھے اور جنرل آسم باجوہ والا جو معاملہ پاپا جونز والا سامنے آیا تھا تو وہ سی پیک کے تیر میں تھے وہ استیفہ لے کے چلے گئے کہ جنرللہ نہیں 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 آپ کام کریں میں نے سارا چیک کر لیا ہے خانصہ فرما رہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور پھر ان کی اہلیہ جو ہے وہ جو جس طریقے سے شروع میں پکڑی گئی تھی ابتداء میں ہی جب آسم منیر صاحب ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ جس کھلے ڈلے انداز میں فراغ گوگی کے ذریعے مال بنا رہی تھی اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ان کی پکڑ لی تھی یہ جی رشویت کی وصولیاں بغیرہ تھی سارا کچھ کرپشن جو تھی وہ تو یہ سمجھ رہے تھے جناب عمران خان نے جو احساب کے بڑے دعوے کی ہیں تو یہ اگر گھر میں ان کے کرپشن ہو رہی ہے تو اس کو بھی پکڑیں گے رکیں گے لیکن انہوں نے ڈی جی آئی ایس آئی کا اعتوادلہ کروا دیا نراض ہو گئے اب تک نراض ہے ان کے ساتھ اور وہ ملک ریاض اور ان کی بیٹی کی گفتگو جس میں یہ کہہ رہے ہیں جناب وہ پانچ کیریٹ کی موٹھی مانگ رہی ہے فرہ کہہ رہی ہے جناب جو ان کو دینی ہے ختونی اول کو تو وہ پینٹ اور پھر اس کے عوض انہوں نے پشاور میں جو ان کے رکاپٹے پڑی ہوئی تھی ان کے بہری اٹون والے پروجیکٹ میں تو وہ انہوں نے دور کروائی تھی تو یہ تو حال ہے ان کا وہ اس وقت کچھ نہیں ہوا اب یہ کہہ رہے ہیں جناب اے صاحب ہونے میں تھک گیا ہوں ہمت ہار گیا ہوں بھائی میرے آپ نے ہمت پکڑی ہی کب تھی آپ تو پہلے دن سے ہی اس سسٹم کا حصہ بنے ہو گئے تھے جو بھی لوٹ مار ہو رہی تھی آپ کے علمے تھا اس وقت نہیں آپ بولیں اچھا دوسری جو بات ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فل پینچ میں کاروائی ہو رہی ہے مقصود نشستوں والی سنی تحاد کانسل کی جو درخواست ہے اس پہ جو کاروائی ہے وہ دو دن اس کی سماعت ہوئی ہے اور مارچ وغیرہ ابزرویشن وغیرہ سامنے آئی ہیں آپ نے دیکھی لئے ہوگی اور اب اس کی جو مزید سماعت ہے وہ چوبیس جون کو ہے وہ ہوگی اور عدالت نے یہ کہا ہے فل کورٹ میں جسٹس کازی فائز جسٹس کی سبراہی میں جو کام کر رہی ہے تو اس نے یہ کہا کہ اب جو ہے نا اس کی چوبیس تاریخ سے روزانہ کے بنیارت پر سماعت ہوگی اور دوسرا عقیب جسٹس نے اپنے برادر ججن سے سپریم کورٹ کے ججز ہے ان سے ایک درخواست بھی کی ہے انہوں نے ایک نوٹیوکیشن جاری کی ہے سپریم کورٹ نے جس میں کہا گیا ہے کہ جو چھٹیاں ہیں نا موسمی گرمہ کی وہ تین ماہ سے کم کر کے دو ماہ کر دی گئی ہیں اور جو پندرہ جون سے موسمی گرمہ کی تحتیلات ہونے والی تھی تو وہ اب ہوں گی پندرہ جلائی سے اب لے گئے دو ماہ تو انہوں نے درخواست یہ کی ہے روکیسٹ یہ کی ہے اپنے برادر ججن سے کہ چھٹیاں تو ٹھیک ہے دو ماہ کی ہیں لیکن آپ میں یہ توقع کر رہا ہوں آپ سے روکیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کیونکہ بہت زیادہ جو زیرین طبعہ مقدمات کے تعداد بہت بڑھ گئے ہوئی ہے تو آپ یہ ہے کہ صرف ایک ایک مہینہ جو ہے وہ چھٹی کریں تو اسی لیے اب چھٹی ہو جانی تھی لیکن یہ جو ہے اس نوٹیوکیشن کی وجہ سے یہ چوبیس جون کو جو ہے معاملہ دوارہ جو ہے وہ ٹک اپ کر لیا گیا ہے اور یہ توقع ہے کہ جناب یہ آٹھ تاس دن میں یعنی پندرہ جلائی سے پہلے پہلے چھٹیوں سے پہلے پہلے یہ معاملہ جو ہے یہ نمٹا دی جائے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا اور شکرگزار ہونا جائے یہ سپریم کورٹ کا اور چیف جیسے پاکستان کا کہ انہوں نے لائیو جو ہے یہ نشریات ہیں جو اس کی سماعت ہے وہ دکھا رہے ہیں جیسے بہت سارے چیرے جو ہیں اور سارا کچھ مطا چل رہے ہیں کہ جناب کون جج قانون کی بات کر رہے ہیں کون ریمارس دے رہا ہے دیکھنا جو سپریم کورٹ کی جو بھی اعلیٰ عدالتوں کی پرسیڈنگ ہوتی ہے کسی بھی عدالت کی پرسیڈنگ ہوتی ہے میں اعلیٰ عدالتوں کی بات کر رہا ہوں تو وہاں جو ریمارس ہیں ججز ریمارس دیتے ہیں وہ جو میں نے دیکھا ہے انہوں قانون کے مطابق سوال کرتے ہیں اور مقدمے میں جو کچھ کہا گیا ہوتا ہے اسی کے بارے میں وہ قانونی پوزیشن جو ہے وہ سوال کر کے واضح کرنے کی یا کلیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ مقدمہ جو ہے وہ آگے بڑھے اب آپ نے اس مقدمے میں دیکھ لیا کہ کون سے ججز جو ہے جو یہ کر رہے ہیں کہ جناب مقدمے کی جو درخواست ہے اس کے مطابق سوالات کتنے لوگ سوالات کر رہے ہیں اور دوسرے ججز وہ ہوتے ہیں جو فائل پڑھ کے ایک ذہن بنا کے آ جاتے ہیں جناب یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس کا اور اگر وکیل صاحب کے جو دلائل ہیں ان کی سوچ کے برقس جا رہے ہو نا پھر وہ ایسے سوالات کرتے ہیں ڈیٹ رہ کر دیتے ہیں اس کو ڈیٹ رہ کرنے کوشش کرتے ہیں بلکہ کئی جو سمجھدار وکیل ہوتے ہیں نا جب ان کو سمجھ جاتے ہیں کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ سر یہ ہاں بلکہ یہ سر میں نے نوٹ کر رہی ہے پہلے میں اپنی بحث مکمل کر لو اس کے بعد آپ کے سوالات کے جواب دوں گا وہ ٹیکل کر لیتے ہیں لیکن کئی وکیل ایسے ہوتے ہیں جناب عدالت کا احترام اور یہ وہ اس طرح کی پھر وہ جناب اندھر شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جو پٹلی سے اتر جاتے ہیں اور تیسرے ججز وہ ہوتے ہیں جو یہ فیصلہ کر کے ہوتے ہیں جناب ہر صورت میں جو ہے نا کیس کا فیصلہ درخواست گزار کے ہاتھ میں کرنا ہے وہ جو درخواست گزار کا وکیل ہوتا ہے نا اس کو لکمیں دیتے ہیں جب برادر جاج کوئی سوال کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک اور کاؤنٹر سوال کر دیتے ہیں جس میں جواب مل رہا ہوتا ہے وکیل کو اور اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ نے یہ بات کرنی ہے اور پھر لکمہ اور پوائنٹ جو ہیں قانونی نقاط اس کے موں میں ڈالتے ہیں بلکہ بعض کہا تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے یہ تو لائیو ہے یہ بھی دیکھا ہے جب سب کہتے ہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو وہ وکیل سمجھ جاتا ہے ہاں جناب میری فیور میں بات ہو رہی ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں جی ہاں جی میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں تو یہاں جو جسٹس منیب اکتر صاحب ہیں وہ ایسا ہی آپ نے دو دن میں دیکھا ہے پہلے دن انہوں نے اور رتر منیلا صاحب نے شروع میں ہی جو فیصل صدیقی ہیں سنی اتحاد کانسل کے وکیل ان پر اس طرح کے سوالات اس طرح کے مارس ابزرویشنز یعنی کہ انہوں نے جو سمات کی لائن ہے وہ سٹ کرنے کی کوشش کی سوالات کر کے لیکن وہ قاضی صاحب نے روک دیا انہوں کا نیجنہ پہلے اس کو جو ہے وہ حالات و واقعات اور حقائق جو ہے مقدمے کہ وہ تو بیان کر لینے دیں یہ سوالات بعد میں بھی کیے جا سکتے ہیں بلکہ ان میں اور منیب اکتر میں تھوڑی سی تنک جملوں کا بھی ایک طرح ہوا تبادلہ انہوں نے کہا جناب یہ میں بھی تو بیچ میں بیٹھا ہوں میرا بھی تو حق ہے میں بھی تو سوال کر سکتا ہوں سوال کریں کس نے روکا ہے اور اب جو میں نے یہ نوٹ کیا ہے جیسے سکٹی تری اے والی انہوں نے ری رائٹ کر دیا تھا نا وہ جو ریفیکشن کلاز ہے اب منیب اکتر صاحب جائے نا یہ آئین کا اٹیکل فیفٹی بان سب اٹیکل سکس سب اٹیکل تھری اس کی کوئی نئی تشریح کرنے کے چکروں میں منظر آ رہے ہیں وہ کہنا جناب دیکھیں جو مقصود نیچستیں جو ہیں وہ آپ کہتے ہیں جناب پارلمانی پارٹیاں جو ہیں ان میں تقسیم ہونی ہے خباتین کی اور اکلیتوں کی تو وہ کہتے ہیں جناب وہ تو پارلمانی پارٹی نہیں ہوتی اس وقت جس وقت جو تقسیم کر دی جاتی ہیں اس وقت تین دن ان کو ہوتے ہیں ان کے پاس ازاد لوگوں کے پاس کہ جناب آپ کسی بھی پارٹی میں شامل ہو جائیں پھر مقصود نیچستوں کا نوٹنپیشن ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد حالف ہوتا ہے جب حالف ہوتا ہے تو پھر پارلمانی پارٹی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے تو یہ بھی دیکھیں نا وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جماعتیں اسمبلی میں پہنچیں گی ان جماعتوں میں وہ سیٹے مقصود نیچستیں جو ہیں وہ تقسیم ہوں گی اور مقصود نیچستوں سے مطلقہ جو رول ہے نائنٹی فور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سیاسی جماعت سے کیا مراد ہوگی اس سے مراد وہ جماعت ہوگی جسے انتخابی نشان جو ہے وہ الارٹ کیا ہو الیکشن کمیشن نے اب یہ کہتے ہیں جناب رول جو ہے وہ آئین سے بالاتار نہیں ہو سکتا بلکہ ان قانون کی بات کی ہے تو قانون میں تو یہ لکھا ہوا ہے دو سو پندرہ میں جو الیکشن زیکٹ کا آرٹیکل ہے دو سو پندرہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب جو الیکشن نہیں کروایا گی جماعت تو اس کو جناب نہیں سیمبل الارٹ کیا جائے گا اس لیے تو سیمبل ان سے واپس لیا گیا تھا اور منیب اکثر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تنجاب انہوں نے کاغذات نامزدگی جو ہیں یہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کے طور پر کاغذات نامزدگی جمع کروایا تھے لیکن جو ہے ان کو ازاد ڈیکلیئر کر دیا گیا تو یہ دو پی ٹی آئی کی بندے ہیں تو اس پر پھر چیف جسٹس نے یہ کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر یہ اگر پی ٹی آئی کے بندے ان کو تسلیم کر لی کہ جائے تو پھر یہ سنیت آت کو سلو میں کیسے جا سکتے ہیں اور آئیشہ ملک صاحب نے امید یہ بات کی تو پھر جو سکٹی تری اے یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ بھی ان پر لگتا ہے کہ نہیں لیکن وہ نہیں لگتا کیونکہ پوری پارلمانی جماعت ہی اگر دوسری طرف جلے جاتی ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ سکٹی تری اے کا جو ہے ڈیفیکشن کلاس جو ہے کہ انتخابی نشان چھن جانے کے باب جود یہ جو لوگ ہیں یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن ڈٹ سکتے تھے ان کی جو ابزرویشنز تھی منیو اکتر صاحب کہہ رہے ہیں یہ تنازہ اس وجہ سے کھڑا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی سے انتخابی نشان واپس لے لیا گیا اور کہتے ہیں جب یہ غلطیوں کی پوری سریز ہے اور اس کا آغاز یہاں سے ہوا جانی سپریم کورٹ سے ہوا جانی وہ اس جو کیپ جیسٹنز قاضی فائزہ صاحب کی سپریری میں تین اکنی بینچ تھا جس نے وہ اس کا فیصلہ پر قرار رکھا تھا الیکشن کمیشن کا بلہ لینے کا وہ جو کیونکہ الیکشن نہیں کروایا تھے تو اس پہ جو جسٹس محمد علی مدر صاحب ہے انہوں نے کہا کہ وہ جناب الیکشن نہ کروانے کا معاملہ تھا تو چیف جسٹن کا جناب وہ الیکشن کروا دیتے ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ وہ الیکشن کروا دیں اب بھی کروا سکتے ہیں اور پھر ان کو جو ہے یہ کنٹسٹ کرنا چاہیے تھا انتخابی نشان کے لیے ہم نے کوئی لکھا تھا اپنے فیصلے میں کہ جناب انہوں نے وکیل سے پوچھا فیصل صدیقی سے جناب ہم نے کوئی لکھا ہے اس میں جناب یہ انتخابی نشان کسی کو نہ دیا جائے تو یہ انفرادی طور پر بھی جو ہے وہ ووٹ لینے کے لیے کوشش کر سکتے تھے پہلے جاتے تھے پھر بہرحال میں رضاوتوں میں آجاتا معاملہ کس نے کسی کروڑ بیٹھتا نہ معاملہ تو اس نے کہا جناب نہیں یہ اپنے نہیں لکھا تھا تو اس پہ شکریہ تو اس پہ منیو اکثر صاحب جائے انہوں نے کہا جناب یہ تھی شکریہ لکھا نہیں کہا لیکن یہ ضرورت ہی نہیں سی وہ تو ویسی آئیشہ بلک صاحبہ نے بھی یہ کہا وہ تو قانون میں لکھا ہوا کسی سیاسی جماعت کا جو جو انتخابی نشان ہے کسی دوسرے کو نہیں دیا جائے دوسری جماعت کو نہیں دیا جا سکتا وہ کہتے ہیں ہم نے تو یہ کہا ہی نہیں تھا یہ تو لکھا ہی نہیں ہم نے بارال پھر وہ جمہوریت کی بات جمہوریت کی بات جمہوریتی گل کرنی ہے نا پوری پوری کرو ساری پوری مکمل جمہوریتی گل کرو تو بھائی گلت ہے ٹھیک ہونا دی یہ جو تحریکی ادمیتماعات کے حوالے سے جو انہیں نے کیا تھا تحریکی ادمیتماعات کو جس طرح سبوتات کیا تھا آرٹیکل پانچ لگا دیا ان کے اوپر ساری پارلیمنٹ جو تحریکی ادمیتماعات کی حامدی سب کو غدار ڈکلیئر کر دیا کہ جناب یہ ملک سے وفادار ہی نہیں ملکیں غدار ہیں تو وہ جمہوریت تھی اگر ان کی بات مان لی جائیں جناب یہ پی ٹی اے کو سٹے دے دیں تو پی ٹی اے تو وہاں ہے ہی نہیں اب سنیت ہاتھ کونسل میں سارے لوگ شامل ہو گئے پی ٹی اے کے تو دو بندے وہاں نظر آتے ہیں ایک بریشتر گوھر صاحب اور ایک عمر ایوب صاحب باقی پی ٹی اے کا کون سا بند ہے تو پھر ان کے تناسب سے نکال کے دیکھ لیں کہ دو بندوں کے لیے کتنی سٹے بند ہیں ایک سٹے بھی نہیں آتی پھر باقی جماعتیں جو انہی میں تقسیم ہونی ہے جب منیب اختر صاحب بار بار کہتے ہیں پی ٹی اے کوئی سٹے ملنے چاہیے یا ترمیلہ صاحب بھی اسی طرح کی بات کر رہے تھے عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں ان کا بھی جگاؤ اسی طرف تھا تو اس پر چیپ جیس نے کہا جنب ہمارے سامنے جو ہیں یہ سنی اتحاد کونسل ہے اس کی درخواست ہے انہوں نے فیصل صدقی سے کہا جو آپ پی ٹی اے کے وکیل نہیں ہیں آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں تو پھر منیب اختر صاحب نے کہا وہ کہتے ہیں یہ خسیانی بلی خمپا نوچے تو انہوں نے کہا نہیں میں ازراہ تفنن یہ بات کرنے لگا ہوں کہ یہ پی ٹی اے سنی اتحاد کونسل ہم خیال جمعات ہے یہ ان کے وکیل ہیں یعنی وہ ہم خیال بیانچ نہیں کہتے تھے ہم لائک مائنڈر یہ اسی طرح کی انہوں نے پھر وہ اس کو مزاق مزوق میں ٹالنے کی کوشش کی اور اس میں جو ہے نا ازاد ہیں جو نہیں ازاد ہیں اس پہ جو جستس شاہد وید صاحب ہیں انہوں نے بات کی انہوں نے وکیل سے پوچھا کہ جنب آپ کو جب انہوں نے کہا دیا تھا لیکشن کمیشن نے کہ جنب آپ آزاد آپ پارٹی کے ٹیگٹ پر نہیں لڑ سکتے آپ آزاد ہیں تو کیا آپ نے اس کو کسی عدالت میں چیلنج کیا تھا تو اس پہ انہوں نے جو کہا فیصل صدیقی صاحب نے کہ نہیں جناب ہم نے تو چیلنج نہیں کیا تھا اس کو اور وہ فائنل ہو چکا ہوگا ہے تو پھر انہوں نے کہا شاہد وید صاحب نے کہ جب یہ فائنل ہی ہو گیا ہوگا ہے تو اس پہ بحث کیوں گیا جا رہے ہیں سوال کیوں گیا جا رہے ہیں اور پھر دوسرا وہ متوقع فیصلہ ہے مجھے جو لگ رہے ہیں وہ عرفان صادت صاحب نے جو بات کیے وہ اس بینچ میں بھی تھے جس نے بلے کا نشان والا جو معاملہ تھا وہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ہے وہ بحال کیا تھا عرفان صادت صاحب نے کہا جناب جا سیدھی سی بات ہے کہ سنی اتحاد کونسل سیاستی جماعت کیسے ہو سکتی ہے جس نے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا اور پھر اس کی ایک بھی سیٹ نہیں ہے پارلیمنٹ میں تو پھر وہ ازاد کیسے اس میں شامل ہو سکتے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ بحث ہی نہیں بنتی بہرحال بحث آپ یہ سمنت چل پڑی ہے کہ جو اضافی نشستے ہیں جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہے سنی اتحاد کونسل کا کہ جناب پی ٹی اے والے کیوں کہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہم ایک بارل مانی پارٹی بن گئے تو یہ ہمیں نشستیں دیجئے ویسے تو انہوں نے لسٹ جمع نہیں کروای ہوئی کیسے نشستیں مل جئے قانون کی میں بات کر رہا ہوں وہ الگ بات ہے کہ سپریم کورڈ آگے جا کے کیا کرتی ہے تو جیسٹر منصور علی شاہ صاحب جو مجھے ابزرویشن سے یہ سمجھ آئی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو سیٹے ہیں نا یہ خالی بھی چھوڑی جا سکتی ہے اگر انہوں نے قانونی دقادے پورے نہیں کیے تو پھر ان کو نہیں ملیں گی لیکن خالی بھی چھوڑی جا سکتی ہے اور جو تو قاضی صاحب نے چیف جسٹر نے کہا کہ جناب تین سو چھتیس کا جو فگر ہے تعداد ان کی قومی سمجھلی کی وہ کیسے پوری ہوگی کیا سیٹے خالی چھوڑی جا سکتی ہیں تو پھر عطر منلہ صاحب نے بھی اسی طرح کا سوال کیا وقیل سے جناب اگر تمام کی تمام آزاد ہوں تو پھر ان سیٹوں کے کیا بنے گا جو کہتے ہیں جو الیکشن جیت کے آنے والی پارلمانی جماعتوں کے لیے مقصود ہیں یہ جو ریزرف سیٹے ہیں تو انہوں نے کہا پھر کسی کو بھی نہیں ملے گئے اس کا مطلب خالی پڑی رہیں گی اب جس سے منصور علی شاہ صاحب نے جو مثال دیئے وہ کہتے ہیں اب فرض کریں کہ سو نشستوں میں جنرل الیکشن ہوتا ہے تو دو جماعتیں جو ہے وہ ایک ایک جو ہے وہ سیٹ نکال لیتی ہیں نائنٹی ایٹ از آدمی ادوار ہوتے ہیں اور چالیس پچاس کے قریب ریزرف سیٹے ہوتی ہیں جو تمام سیاسی جماعتوں میں متناسب نمائندگی کے نظام کے تحت اقسیم انہوں ہوتی ہیں تو کیا باقی جو چالیس پچاس سیٹے ہیں مقصود چیستیں وہ دو جماعتوں کو جن کا ایک ایک بندہ ہے ان کو ملیں گی تو اس پر چیف جسس نے یہ کہا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا متناسب نمائندگی نظام والا یہ وہ والا سسٹم نہیں جس کے در جنرل الیکشن ہوتے ہیں باقی ممالک میں کل بھی انہوں نے یہ بات کی تھی تو انہوں نے کہا جب یہ وہی ہے کہ جو جماعتیں جیت کے آئیں گی اندر پارلیمنٹ کے اندر ان کی تعداد کے حساب سے وہاں تناسب نکالا جائے گا اس تناسب سے ان میں تقسیم ہوں گی یہ نہیں ہوگا کہ جناب اگر کسی جماعت نے سو سٹے لے لی ہیں تو بائیس پرسنٹ کوٹا ہے تو بائیس سٹے ان کو مل جائیں گی وہ کہتے ہیں کہ کسی جماعت نے پیچہ آزار موڈ لے لیے تھے اس کو ایک شیٹ مل گی وہ کہتے ہیں یہ جو متناسب نمائندگی یہ اور سسٹم ہے جو یہاں لکھا گیا ہے کہ جو آئیں گی قومی اسمبلی کے اندر جماعتیں ان کے ارکان کی تعداد کے تناسب کے حساب سے جو سٹی ہوں گی وہ ملیں گی ازاد کو نہیں ملیں گی ورنہ ازاد والا اگر پچیس تیس ازاد آگے ہے بیچ میں بیٹھے ہیں انہیں کسی میں شامل ہوتے تو پھر کیا سٹے خالی چھوڑی جا سکتی ہیں یہ انہوں نے سوال لٹایا ہے اور کالی بھی انہوں نے بات کی تھی جناب یہ کس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں پوری جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جناب اگر کوئی جماعت ہے وہ سو سٹوں پر الیکشن لٹسی ہے اور ہر سٹ جو ایک ایک ووٹ سے آر جاتی ہے اس کے مجموعی ووٹ تو بہت زیادہ ہوں گے جنہوں نے حاصل کیے ہوں گے تو کیا مجھے کہہ سکتی ہے جناب میرے کیونکہ ووٹ جو ہے وہ باقی جماعتوں سے زیادہ ہیں تو مجھے جو انشستن دی جائے ایسا نہیں ہو سکتا جی ہوا ہے ایسے دوزار آٹھ کے الیکشن میں کافلی کے مجموعی ووٹ سب سے زیادہ تھے اور یہ پچھلا جو الیکشن ہے اس میں چوبیس پچیس لاکھ ووٹ تھے یہ تیری کے لبیک والوں کے لیکن نشستیں نہیں تھی ان سے کم ووٹ لینے والوں کی زیادہ نشستیں تھی یہ متفقہ فیصلہ نہیں ہوگا اکتلاف رائے کے ساتھ یہ فیصلہ آئے گا اب جو ججوں کی اپدرویشنز اور کچھ ججوں کی خموشی تو جو مجھے سمجھا ہی ہے کہ یہ سنی اطاعت کانسل اپی ٹی اے کو نشستیں نہیں ملنے والی اس حوالے سے جججز کی رائے وہ ان کی تعداد بہت کام ہے اور پھر جو سید منصور علی شاہ صاحب ہے کہ جناب یہ نشستیں خالی چھوڑ لی جائیں کسی کو بھی نہ ملیں اس پہ اور جو دوسری رائے ہے کہ جناب یہ خالی نہیں چھوڑی جا سکتی مجھے فیصلہ جو ہے ایک سریعت رائے کے ساتھ اس طرف جاتا ہوا نظر آتا ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں اضافی نشستیں باقی جماعتوں میں تقسیم کر دی جائیں اور وہ نوٹیفکیشن جو الیکشن کمیشن نے کیا تھا اس حوالے سے وہ بحال کر دیا جائے بہرحال ابھی تمہارا ٹائم ہے بڑی بیعث ہونی ہے بڑی نکالات آنے دوسرے فریق نے بھی اپنا موقع بیان کرنا ہے دیکھیں آگے جا کے کیا ہوتا ہے آپ دیجئے مجھے اجازت انشاءاللہ ملاقات ہوگی نئے وی علاقے کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر مجھ پر ہم سب پر مربان رہے اللہ حافظ